مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے مجھے خیال آیا ہے کہ آگے آنے والی شادیاں تو کیوں نہ میں آپ کو اپٹن بنانا سکھاؤں ویسے تو اپٹن ہوایے نیچرلائز میں اس میں بہت ساری اور بھی انگریڈینٹس چیزیں ڈلتی لیکن آپ کے لیے جو آرام سے آپ گر میں بنا سکیں وہ میں آپ کو بنانا بتا رہی ہوں کیونکہ پھر چیزیں یہ بہت ساری ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ یوٹیوب پر پھر سوالات آتے ہیں ایتی ساری چیزیں یہاں سے نہیں ملتی وہاں سے نہیں ملتی تو اس کو تھوڑا کم کر کے آپ کو بتا رہی ہوں آپ کی حلپی ہو جائے گی اور یہ چیزیں ایسی کہ انشاءاللہ ہر جگہ سے مل جائے گی اس میں پانچ چیزوں کا بتا رہی ہوں اس کا ریزرڈ بھی بہت اچھا ہے آئے گا انشاءاللہ ترمز کے بیچ دوسرا انگریڈینٹ ہے ہمارا آمبہ ہلری تیسرا انگریڈینٹ ہے ارجن کی چھال چوتھا انگریڈینٹ ہے ہمارا چھوٹی چندن پانچوہ بادام ہم نے کرنا کیا ہے ترمز ہلدی ارجن کی چھال اور چھوٹی چندن ان کو پہلے سے پیس کے رکھ لیا ہے آپ اگر حرکت ہے اپنی اس کو کوٹھ لے یہ کوٹھ لیے نہیں یہ کوٹھ تو یہ والی اور اس کی خوشبو بڑی اچھا نکلتی ہے آپ کو ایسے خوشبو پہتی ہے جیسے کیری کی اور اس کی اڈرگ کی دیکھیں اڈرگ کی جیسی ہے اور کیری کی خوشبو آتی ہے اسیلیے اس کو مہنگو جنجر کا جاتا ہے تو پہلے ہم نے ترموز کے بیچ پیس لیا ہے پوڈر بنا لیا ہے سارے ہم وزن ہے دوسرا آم بہالدی ٹھیک ہے آم بہالدی پیس لیا ہے یہ بھی ہم وزن ہے ارجن کی چھال بہترین ہوتی ہے یقین کریں دل کے امراض کے لیے تو بہترین ہوتی ہے مگر ساتھ میں اپٹن میں بھی ہمارا جو اپٹن بنتا ہے اس کا اہم جوزے اس سے بڑا فرق پڑتا ہے اچھا اب جب بھی کوئی بھی چیز مطلب کہ وہ کریں نا مکس کریں پوڈر وغیرہ تو جیسے میں نے ایک پوڈر ڈالا جو دوسرا ڈال رہی ہوں اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں کر لیا اب تیسرا پوڈر میں ڈالوں گی ارجن کی چھال اس کو بھی اچھی طریقے سے مکس کر لیں ٹھیک ہے پھر اس میں جو چوتھی چیزیں چھوٹی چندن اس کو بھی اچھی طریقے سے مکس کر لیں اچھا ہم لوگ تلسی بھی ڈالتے ہیں نیم کے پتے بھی ڈالتے ہیں گلاب کی پتیاں بھی ڈالتے ہیں یہ چیزیں ایسی ہوتے ہیں بے ضرر ہوتی ہیں اور آپ کے سکن کے لئے اچھی ہوتی ہیں میں نے اس میں یہ جو ہلدی تھی تھوڑی کم ڈالی تھی ٹھیک ہے کہ اس کا وہ دیکھ لوں کلر پھر میں ہلدی اور ڈال دوں گی تو میں اور ہلدی ڈال دوں گی سارے چیزیں ہم وزن ہیں لیکن ہلدی ڈالتے ہوئے خیال کیجئے گا کہ بہت زیادہ تیز رنگ کی نہیں ایک چیز رہ گئی ہے بادام میں نے کیوں یہ سارے چیزیں مکس کی اور کیونکہ ہم لوگ بادام پورا پورا ڈالتے ہیں آپ بھی بادام پورا پورا ڈالیے گا ٹھیک ہے یہ بادام میں ڈال رہی ہوں اور اس سے ہی پودر لے رہی ہوں والیکم اسلام ارشاد صاحب کیا حالیں آپ کے اچھا پھر میں نے کیا کیا کہ جو بادام ہے اس کو اس کے ساتھ پیس لوں گی ٹھیک ہے سارے چیزیں سارے جو پورڈر ہیں ان میں آئل نہیں ہے مگر بادام میں آئل ہے بادام آپ اکیلا پیسیں گے تو پیسے گا بھی نہیں اس کا آئل نکل آئے گا تو اس لئے پورڈر بنانے کے بعد اس میں بادام ملائے گا ٹھیک ہے اچھا یہ بادام وغیرہ نا پیس نہیں رہا ہے اس میں صحیح پھر میں میں ڈال دیتے ہیں اچھا ایک چیز میں آپ کو دکھانا چاہ رہی ہوں جیسے ہم نے بادام کے ساتھ پیسا نا تو اس کا اس طرح کا پیلا رنگ بننا شروع ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو پیسیں گے نا یہ دیکھیں پہلے نہیں تھا نا یہ الگ کلر تھا یہ الگ کلر تھا لیکن بادام ڈالنے کے بعد آپ کو یہ کلر نظر آنا شروع ہو گیا ہے اور کیونکہ بادام میں تھوڑا آئل ہوتا ہے تو اس لئے پہلے ایسا کریں میں آپ کو اور آسان کر رہی ہوں پہلے آپ بادام تھوڑا سا کوٹ لیا کریں سلوٹے پہ ہے ہاون دستے پہ کوٹ لیں اس کے بعد اس کو پیس لیں تو یہ دیکھیں یہ آپ کا اپٹن جو ہے تیار ہوگیا ابھی بھی اس میں بادام صحیح پیسا نہیں ہے لیکن مقصد آپ کو بتانے کا یہ کہ آپ کو ریسپی سمجھ میں آگئی ہوگی شادیوں کا سیزن ہے اچھا میں اپنے اپٹن وغیرہ میں ڈالیں نہیں ڈالتی سب بیسن ڈالتے ہیں دوسری چیزیں ڈالتے ہیں کچھ لوگوں کو بیسن سے الرجی ہوتی تو میں نہیں ڈالتی میں نے آپ کو یہ اپٹن بغیر ڈالوں کا بنانا سکھا دیا ہے اور میں نے یہ بتایا ہے کہ جو ہم دولن اپٹن دیتے ہیں اس میں اور بہت سارے اس طرح کے چیزیں اگین میں بولوں گی بلیسٹ کہ میرا تعلق چترال سے تو کچھ جڑی بھوٹیاں وہاں سے بھی لاکر میں ڈالتی ہوں لیکن ضروری نہیں ہے اس کا بھی اتنا ہی ایفیکٹیو ریزلٹ ہے ایسی کہنے کا ہرگز مقصد نہیں کہ یہ لیجے گا یہ نہیں لیجے گا کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ بھی بہت اچھا ہے میں ہمیشہ مثال دیکھ کے سمجھاتی ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ ہر ہوتل کی کڑائی اور ہر شیف کے ہاتھ میں زائقہ الگ الگ ہوتا ہے مسالے وہ لوگ وہی یوز کرتے ہیں تو اشار سامنے کھڑا مجھے جو نا ایسے سن رہے ہیں جیسے بہت ہی ویل مینرڈ شاگر دو یہ تو میں تیرے بارے میں بول ہی سکتے ہیں ٹھیک ہے؟ اچھا یہ بن گیا اب اس کو استعمال کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں استعمال کیسے کرنا ہے؟ آپ کو لگا کر بھی بتاتے ہیں ٹھیک ہے؟ اس کا ریزلٹ بھی آپ کو بتاتے ہیں اس کے استعمال کے طریقے الگ الگ ہیں اگر آپ کی بہت زیادہ oily skin ہے بہت زیادہ oily skin ہے تو اس میں صرف آپ پانی ملائیں گے ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ کی یہ ہو گیا پانی ملا کر کن کے لیے جن کی oily skin ہے پہلے اس کو لگا کر پانچ میٹ کی چھوڑیں گے پھر الکا سا scrub کریں گے پھر اتار دیں گے ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا oily skin والوں کی لیے اب چلتے ہیں ہم اگر آپ کی skin normal ہے normal to dry ہے ٹھیک ہے؟ تو آپ نے again یہ لیا ٹھیک ہے؟ اور dry skin والوں کے لیے normal کے لیے بھی یہ ہی ہوگا اور oily skin کے لیے بھی ہوگا اور dry skin کے لیے پھر میں اس سے کیا کروں گی؟ اور میں یہاں سے آپ کو آپ کو اویل یہاں پہ کون کون سے رکھے ہوئے کوکونٹ کوکونٹ اویل بھی بہت اچھا ہے اچھا کوکونٹ اویل بھی ڈال سکتے ہیں ساسمی اویل یعنی تل کا تیل بھی بہت اچھا ہے مگر خودارا چمبلی کے تیل کے نام پہ آپ بے وکوف مد بنا کریں چمبلی کا ایسنشل اویل ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اور چمبلی کا جو تیل ہوتا ہے انفیوز کیا ہوا ہوتا ہے آپ خود اپنے چمبلی کے پھول لینے چمبلی کے پھول لینے کے بعد وہ بہت زیادہ تیز گیلے نہ ہو جب بھی آپ توڑیں دوپیر میں پھول توڑیں دوپیر میں پھول توڑنے کے بعد اس کو تل کے تیل میں ڈال کر رکھتے ہیں اس سے جو خوشبو آئے گی نا کچھ لوگوں کو چنبلی کی خوشبو پسند ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ بن گیا تھوڑا سا میں نے پانی زیادہ کر دیا ہے تو میں اپٹن اور لے لیتی ہوں سہی ہے مکس ہو گیا آپ یقین کریں اتنے زبردست اس کے ریزلٹ ہے اللہ کرے کہ میری ٹیم آپ کو نارمل سکن پہ بھی دکھا دے جن کی اکنی ہوتی اس کے لیے بہت اچھی ہے یہی والا اس طرح کر کے اگر جن کی اوئلی سکن ہے اس کے لیے بھی اچھی ہے یہ نارمل سکن والوں کے لیے اور ڈرائی سکن والوں کے لیے یہ دو طریقے سے الگ الگ آپ کو بتا دیا ہے جب بھی آپ ہربل میں کوئی چیزیں استعمال کریں پہلے ان کو انفیوزڈ ہونے دیں انفیوزڈ ہو جائیں کہ آپ اس میں مل جائیں کھل جائیں سب کچھ ہو جائیں تو اس کے بعد اس کا استعمال کیا کریں تو آپ لوگ دیکھئے گا اس کا ریزلٹ بیفور آفٹر کا اور میں امید کرتی ہوں آپ اسی طرح مجھے فالو کرتے رہیں گے میری چینل کو سبسکرائب کریں گے اور آپ کو ویڈیوز اچھی لگیں شیئر بھی کریں گے اور اسی طرح میری فیس بک پر بھی آئیے اور انسٹاگرام پر بھی آئیے اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی